ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈی زیڈ راری چینل یہ آپ کا اپنا چینل ہے اسے سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی دوائیے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں لائک کیجئے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ نے ہماری ویڈیو پسند کی ہے کومنٹ بھی کیجئے تاکہ اپنی دل کی بات ہم سے کر سکیں کھڑے ہوئے ہوں جہاں سب کے سب رولانے کو کھڑے ہوئے ہوں جہاں سب کے سب رولانے کو کھڑے ہوئے ہوں جہاں سب کے سب رولانے کو کھڑے ہوئے ہوں جہاں سب کے سب رولانے کو کھڑے ہوئے ہوں جہاں سب کے سب رولانے کو کھڑے ہوئے ہوں جہاں سب کے سب رولانے کو کھڑے ہوئے ہوں جہاں سب کے سب رولانے کو کھڑے ہوئے ہوں جہاں سب کے سب رولانے کو کھڑے ہوئے ہوں جہاں سب کے سب رولانے کو کھڑے ہوئ ماریں گے حضرت مختار یزید آن نہیں سکتا تجھے بچانے کو اے حرم اللہ تجھے ماریں گے حضرت مختار یزید آن نہیں سکتا تجھے بچانے کو جب فوج ستم سب سے بڑا وار کرے گی جب فوج ستم سب سے بڑا وار کرے گی خود اپنے لیے راستہ دشوار کرے گی جب فوج ستم سب سے بڑا وار کرے گی خود اپنے لیے راستہ دشوار کرے گی شیرازہ بکھر جائے گا ظالم کی اناکہ اصغر کی حسی ظلم پہ یلغار کرے گی شیرازہ بکھر جائے گا ظالم کی اناکہ اصغر کی حسی ظلم پہ یلغار کرے گی اصغر کی ہنسی ظلم پہ یلغار کرے گی ایک چار مصرے پڑھوں گا میں اس سے پہلے علماء سے اس بات کی تائیر چاہوں گا اگر ہم لوگ کوئی خواب دیکھتے ہیں کہ مجلس کا احتمال کرا رہے ہیں یا نظر کا تو اس کی تعبیر ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ کہ بھئی آپ نظر کا احتمال کرا دیجئے یا مجلس کا احتمال کرا دیجئے جناب مختار امام سجاد کے پاس جب جب سر لے کر گئے ہیں امام علی مقام نے کچھ بھی رد و بدل نہیں ہوا ہے ان کے اندر کچھ نہیں کہا ایک مقام پر امام نے فرمایا جناب مختار سے مختار اسغر کا قادل ابھی تک زندہ ہے یہ جناب مختار کے لیے حکم کے برابر ہوا یا نہیں اب چار بیسرے میں آزری کرتا ہوں اگر پسندے خادیروں تو اٹاوہ والوں سے دعا چاہوں گا رن میں نو لاکھ لئینوں کا سہارہ لے کر رن میں نو لاکھ لئینوں کا سہارہ لے کر تُو نے سوکھے ہوئے ہلکون کو ترپایا ہے رن میں نو لاکھ لئینوں کا سہارہ لے کر تُو نے سوکھے ہوئے ہلکون کو ترپایا ہے حرملا اب تیرا مختار سے بچنا ہے محال تیرا سن سید سجاد نے مگوایا ہے کیا کہنے با 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 نیتی صاحب کیا لہ جائے با 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 حرملا اب تیرا مختار سے بچنا ہے محال حرملا اب تیرا مختار سے بچنا ہے محال حرملا اب تیرا مختار سے بچنا ہے محال تیرا سر سید سجاد نے مگوایا ہے اچھا آپ لوگ ایک ہوا بتائیے آپ لوگوں میں سے آج تک بہت لوگوں نے خواب بھی دیکھنے ہوں گے کسی نے اپنی موت کا خواب دیکھا یا کبھی موت کا تصور کیا ہے اس کو میں نے نظم بھی کیا چار مصرے حاضر کرتا ہوں دل میں جو عارضو ہے وہ پوری کروں گا میں دل میں جو عارضو ہے وہ پوری کروں گا میں مرنے کے بعد اپنا کسی کی سنوں گا میں دل میں جو عارضو ہے وہ پوری کروں گا میں مرنے کے بعد اپنا کسی کی سنوں گا میں وہ سب رو رہے ہیں میرے جنازے کو دیکھ کر اور میں ہوں خوش کے آج علی سے ملوں گا میں سب رو رہے ہیں میرے جنازے کو دیکھ کر سب رو رہے ہیں میرے جنازے کو دیکھ کر اللہ علیہ وآلہ 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 کتنا گمان تھا اسے تیرو کمان پر کتنا گمان تھا اسے تیرو کمان پر سوچا نہیں تھا اس نے کبھی ہار کے لیے کتنا گمان تھا اسے تیرو کمان پر سوچا نہیں تھا اس نے کبھی ہار کے لیے اور آیا جو ہرملا تو ہنسی سے ہرا دیا آیا جو خرملا اسغر مچل رہے تھے اسی وار کے لئے آیا جو خرملا تو ہسی سے ہرا دیا اسغر مچل رہے تھے اسی وار کے لئے اسغر مچل رہے تھے اسی وار کے لئے ایک دروت پیش کریں آپ ایک نیت بلکل تازہ شہریہ آپ کے ساتھ سامنے پڑھا ہوں پہلی بار میں بھی آپ کے ساتھ میں سنوں گا مطلعہ حاضر کرتا ہوں پورا شبیر کا ارمان کرے گی زینب پورا شبیر کا ارمان کرے گی زینب ختم اب ظلم کا طوفان کرے گی زینب پورا شبیر کا ارمان کرے گی زینب ختم اب ظلم کا طوفان کرے گی زینب کھول کے کان ذرا اچھی طرح سن لے یزید کھول کے کان ذرا اچھی طرح سن لے یزید تیری بربادی کا اعلان کرے گی زینب دھول کے کان ذرا اچھی طرح سن لے یزید تیری بربادی کا اعلان کرے گی زینب اور تو نے یہ خواب میں سوچا بھی نہ ہوگا ظالم تیرا کتنا بڑا نقصان کرے گی زینب تو نے یہ خواب میں سوچا بھی نہ ہوگا ظالم تیرا کتنا بڑا نقصان کرے گی زینب اور تیری مرضی ہے تو بے وقت ازان دلوا اگر بات بن گئی ہو لو دعاوں سے نوازیے گا تیری مرضی ہے تو بے وقت ازان دلوا پھر بھی درباد تو بیران کرے گی زینب تیری مرضی ہے تو بے وقت ازان دلوا تیری مرضی ہے تو بے وقت ازان دلوا پھر بھی درباد تو بیران کرے گی زینب اور تیری نسلیں بھی تیرے نام پہ تھوگیں گی زینب تیری نسلیں بھی تیرے نام پہ تھوگیں گی زینب ہشری تک ان کو پشیمان کرے گی زینب تیری نسلیں بھی تیرے نام پہ تھوگیں گی زینب ہشری تک ان کو پشیمان کرے گی زینب اور بھرے دربار میں ددکار کرے گی تجھ پر بھرے دربار میں دودھکار کرے گی تجھ پر ہندو کو ایسا مسلمان کرے گی بھرے دربار میں دودھکار کرے گی تجھ پر اور جان پر کھیل کے عابد کو بچا لائے گی جان پر کھیل کے عابد کو بچا لائے گی دین اسلام پہ احسان کرے گی زینب جان پر کھیل کے عابد کو بچا لائے گی دین اسلام پہ احسان کرے گی زینب اور واسطہ حضرت عباس کا دے کر مانگو واسطہ حضرت عباس کا دے کر مانگو دونوں ہاتھوں سے تمہیں دان کرے گی زینب واسطہ حضرت عباس کا دے کر مانگو دونوں ہاتھوں سے تمہیں دان کرے گی زینب واسطہ حضرت عباس کا تکر مانگو دونوں ہاتھوں سے تمہیں دان کرے گی زینب حضرات ایک بہت چھوٹی سی ردیف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کی نہیں ہے کوشش کی ہے اب آپ کی عدالت میں رکھنے جا رہا ہوں ابھی اس میں ایک شیر میں نے کل کی تاریخ میں بھی کہا ہے اس بات کے گواہ میرا استاد مہترم فخری میٹی صاحب ہیں ابھی تک کہیں نہیں پڑھائے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر جیسے شیر ہوئے ہیں ایسی تردیب کے ساتھ میں لکھے ہوئے ہیں دو مطلے ہیں مطلے لازر کرتا ہوں بسم اللہ 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 دیکھیں اٹا ہوا میرا اتفاہ جو ہے وہ دوسری بار کا آئے پہلی برتبہ عالم بھائی کا جشن تھا جشن ابباس اور خسین ڈے اس کے پہلا والا ابھی تک تو ڈھری لگ رہا ہے اور امانداری سے فخری بھائی کو یہاں لانے کی ذمہ داری میرے پر آئی تھی اور فخری بھائی آپ کے درمیان موجود ہیں لیکن جو محول فخری بھائی تک چاہیے اگر آپ لوگ دے دیں گے تو وہ احسان ہوگا اللہ 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 ایک پل بھی بھٹک نے نہ دیا اس کو کہیں پر ایک پل بھی بھٹک نے نہ دیا اس کو کہیں پر ایک پل بھی بھٹک نے نہ دیا اس کو کہیں پر فطرس کو عطاق کر دیئے سرورنے حسی پر ایک پل بھی بھٹکنے نہ دیا ایک پل بھی بھٹکنے نہ دیا اس کو کہیں پر فطرس کو عطاق کر دیئے سرورنے حسی پر آتا ہوں میں جب کربو بلا تیری زمین پر آتا ہوں میں جب کربو بلا تیری زمین پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت ہے یہی پر آتا ہوں میں جب کربو بلا تیری زمین پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت ہے یہی پر اور سائل نے سوال آکے کیا جب بھی علی سے سائل نے سوال آکے کیا جب بھی علی سے بخشی ہے میرے مولانِ خیرات وہی پر سائل نے سوال آ کے کیا جب بھی علی سے اور کس واسطے ہم لوگ کریں خلد کی فاہش کس واسطے ہم لوگ کریں خلد کی فاہش ہم سب کے لئے کربوبلا ہے تو زمین پر جس پاس پہ ہم لوگ کریں خلد کی فاہش ہم سب کے لیے کرب و بلا ہے تو زمین پر اور میں نے تو نہیں آپ نے دیکھا تو بتاؤ میں نے تو نہیں آپ نے دیکھا تو بتاؤ گھر ہے در کرار کے جیسا ہے کہیں پر میں نے تو نہیں آپ نے دیکھا تو بتاؤ گھر ہے در کرار کے جیسا ہے کہیں پر میں نے تو نہیں آپ نے دیکھا تو بتاؤ گھر حیدر کرار کے جیسا ہے کہیں پر اور اسغر کے تبسم نے اسے روک دیا ہے اسغر کے تبسم نے اسے روک دیا ہے اب کوئی مسئیبت نہیں آ پائے گی دی پر اسغر کے تبسم نے اسے روک دیا ہے اسغر کے تبسم نے اسے روک دیا ہے اب کوئی مصیبت نہیں آپ آئے گی دین پر کس لہجے میں شبیر نے انکار کیا تھا کس لہجے میں شبیر نے انکار کیا تھا بیعت تھی جہاں سن کے ہوئی تفنوہی بر کس لہجے میں شبیر نے انکار کیا تھا شاید یا تو آپ تھک گئے یا میں تھک گئے ابھی بتاؤ کون تھکا میری آواز پیچھے تک آ رہی ہے میری آواز پیچھے تک جا رہی ہے لیکن مجھے آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی مجھے نہیں آ رہی آواز کسی کی کس لہجے میں شبیر نے انکار کیا تھا بیعت تھی جہاں سن کے ہوئی دفنوہی بر اور شبیر نے بخشا ہے یہ پروانہ جنت شبیر نے بخشا ہے یہ پروانہ جنت زہرہ کا یہ رومال جو ہے ہر کی جبی پر شبیر نے بخشا ہے یہ پروانہ جنت زہرہ کا یہ رومال جو ہے ہر کی جبی پر اور میراج سے آ کر یہ پیمبر نے بتایا میراج سے آ کر یہ پیمبر نے بتایا حیدر سے ملاقات ہوئی عرش بری پر میراج سے آ کر یہ پیمبر نے بتایا میراج سے آ کر یہ پیمبر نے بتایا حیدر سے ملاقات ہوئی عرش بری پر حیدر سے ملاقات ہوئی عرش بری پر آتا ہے محرم تو نظر آتے ہیں سب لوگ آتا ہے محرم تو نظر آتے ہیں سب لوگ رہتے ہوں زمانے میں ازادار فری پر آتا ہے محرم تو نظر آتے ہیں سب لوگ آتا ہے محرم تو نظر آتے ہیں سب لوگ آیا جو نظر تازیہ شبیر کا ہم کو آیا جو نظر تازیہ شبیر کا ہم کو بے سافتہ دل رکھ دیا ہم نے بھی وہی پر آیا جو نظر تازیہ شبیر کا ہم کو بے سافتہ دل رکھ دیا ہم نے بھی وہی پر دو شعر باقی رہ گئے ہیں دون شعر یہ آپ کے لئے ہیں میری طرف سے تحفہ ہے اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے تحفے کو آپ لوگ اس طرح سے قبول کرتے ہیں تحفہ دے نا میری ذمہ داری ہے قبول کرنا آپ کی ذمہ داری ہے پیسے جس طرح سے آپ سن رہے ہیں پیسے ما شاہ اللہ بہت اچھا سن رہے ہیں تو ہمیں کوشش کروں گا کہ یہ دو شیر آخری ایمر ہے تو ان کو اور اچھے دن سے سن لیں بسم اللہ ایک درود بیجے باقا سے بلند آیا جو نظر تازی شبیر کا ہم کو بے سافتہ دل رکھ دیا ہم نے بھی وہیں پر اور کس میں ہے جگر حضرت عباس کو روکے کس میں ہے جگر حضرت عباس کو روکے رکتے ہیں قدم شیر کے زینب کی نہی پر بہت اچھا ہے کس میں ہے جگر بہ 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 کس میں ہے جگر حضرت عباس کو روکے کس میں ہے جگر حضرت عباس پر یہ آخری توبہ آپ کی سماعتوں کی اضافت میں رکھتا ہوں دشمن کو لگا موت کی سرحد پہ کھڑے ہیں دشمن کو لگا موت کی سرحد پہ کھڑے ہیں کتنی بار پڑھ دوں اتنی بار کم ہے دشمن کو لگا موت کی سرحد پہ کھڑے ہیں خط حضرت عباس دیکھیں جا جو تمہیں پر دشمن کو لگا موت کی سرحد پہ کھڑے ہیں دشمن کو لگا موت کی سرحد پہ کھڑے ہیں کس میں ہے جگر حضرت عباس کو روکے کس میں ہے جگر حضرت عباس کو روکے رکھتے ہیں قدم شیر کے زینب کی نہیں پر رکھتے ہیں قدم شیر کے زینب کی نہیں پر کس میں ہے جگر حضرت عباس کو روکے میراج پہ آ کر یہ پیمبر نے بتایا حیدر سے ملاقات ہوئی عرش وری پر کس میں ہے جگر حضرت عباس کو روکے رکتے ہیں قدم شیر کے زینب کی نہیں پر اور دشمن کو لگا موت کی سرحد میں کھڑے ہیں دشمن کو لگا موت کی سرحد میں کھڑے ہیں سکت حضرت عباس نے کھیچا جو زمین پر اس ترقید سے آپ نے مرزا سنا